ایک question کیا تھا کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا طریقہ ہمیں بتا دی تجدید ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں اللہ کی بارگاہ میں کہہ لیں الفاظ بدل سکتے ہیں بس یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر سابقہ زندگی میں مجھ سے کوئی کلمہ کفر نکل گیا ہو یا کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو تو بھی تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں یا توبہ کرتی ہوں اس کے بعد پہلا اور دوسرا کلمہ پڑھ لیں تجدید ایمان ہو گیا تجدید نکاح میں کسی قاضی صاحب کی ضرورت نہیں ہوتی گھر کے دو بالغ لڑکے مرد ایک مرد یا دو عورتیں یہ بطور گواہ بٹھا لیں میہ بیوی آمنے سامنے بیٹھ جائیں اور زوجہ شوہر سے کہیں کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں اور وہ گواہوں کے سامنے کہیں میں نے تمہارا نکاح اپنے ساتھ کیا بس ایک دفعہ کہہ لیں تجدید نکاح ہو گیا اچھے کیا مفسد تجدید نکاح کرتے رہنا چاہیے کیا فرمائے گا چونکہ بہت سارے ایزم عاملات گھروں میں ہو جاتے ہیں جس میں آپ نے کئی بار ہمارے اسی پروڈرام میں اور ویسے فرمایا کہ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں نہ دانستہ طور پر بھی کیا فرمائے گا تجدید ایمان تو ہم یہی کہتے ہیں کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے احتیاطا کری لیں اس میں تو بڑا مسئلہ نہیں ہے تجدید نکاح میں ذرا پروڈرام ہو جاتا ہے گواہ بٹھانا پھلے کرنا اس کے لئے ضروری ہے یوں سمجھ لیں بہتر یہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ محسوس ہو کے بھی ہماری زبان سے کوئی غلط کلمہ نکل گیا ہے تو تجدید ایمان کر کے پھر تجدید نکاح کر لیں ورنہ بار بار بلا ضرورت کرنے کی حاجت نہیں ہے